عزیز برادران ملت خطبہ جو معاولہ میں جس بات کی طرف آپ تمامی حضرات کو توجہ دلائی جا رہی ہے اسی سے بات کو مربوط و متصل کرتے ہوئے یہ مہینہ کہ جس میں ہم اور آپ آج داخل ہوئے ہیں اور اس کی یہ یکم رمضان مبارک ہے یہ ماہ مبارک رمضان ہماری زندگی میں پھر ایک بار اس لئے آیا ہے تاکہ ہم اس ماہ مبارک رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس ماہ مبارک رمضان میں وہ آمال وہ دعائیں اور وہ نمازیں اور وہ تلاوت قرآن کر کے اپنا رشتہ اللہ سے اتنا قریب کریں کہ ہم اللہ سے قریب نظر آئیں اور اب اللہ کے قریب ہو سکے یہ ماہ مبارک رمضان کہ جو ہمارے درمیان اللہ کا رحم اور اللہ کا کرم ہے اس بات کا کہ ماہ مبارک رمضان جمعے سے شروع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جمعے پر ہی ختم ہوگا تو اللہ نے دن بھی بہت اچھا چنا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ نے جہاں پہلی رمضان سے ہمیں نوازا ہے وہاں اللہ نے فضیلت جمعہ سے بھی ہم کو ایک بار ہرامنے سامنے کرایا میں سب سے پہلے عرض کروں کہ ماہ مبارک رمضان کہ جس کو عموما کچھ لوگ ماہ مبارک رمضان پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ رجب اللہ کا مہینہ شابان پیغمبر اسلام کا مہینہ اور رمضان کے لئے اللہ نے کہا ہے کہ یہ مومنین کا مہینہ ہے یا دوسری روایتوں میں وارد ہوگا ہے کہ رمضان میرا مہینہ اگر آپ ایمانوں کے اقوال اٹھائیں تو پروردگار عالم حدیث قدسی میں اشارت فرماتا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں یہ ماہ مبارک رمضان کے جو دیرے دیرے آج سے شروع ہو چکا ہے اس میں میں ایک بات گزارش کروں گا اپنے نوجوانوں سے اور بالخصوص جتنے بھی لوگ خطبہ سن رہے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان رمضان جو لفظ ہے یہ اس کو ہم بہت آسان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینوں کا حصہ ہے جیسے رجب شابان رمضان پیغمبر اسلام میں اشارت فرماتے ہیں کہ رمضان کو رمضان نہ کہو سنیے گا بھی میں حدیث اور اس کا حوالہ بھی دے دوں گا آپ کو پیغمبر فرماتے ہیں کہ رمضان کو رمضان نہ کہو بلکہ رمضان المبارک کہو اس لیے کی رمضان اللہ کے اسمائے باری تعالی میں سے ایک نام ہے رمضان یعنی جو اللہ کے نام ہیں 99 صفات یہ بقیہ کچھ کتابوں میں 286 بھی ہیں کسی میں 316 ہیں یعنی جو اللہ کے صفاتِ الہیہ ہیں الوہابو الرزاقو الکریمو باقیہ آپ جانتے ہی ہیں تو ان القابوں میں سے ایک لقب اللہ کا ہے رمضان الرمضان ٹھیک ہے تو یہ لقب ہے باری تعالی کا اب اللہ نے اسی لیے اس ماہ مبارک رمضان کو اپنے نام پہ تعبیر کیا اور فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کو صرف اور صرف رمضان نہ کہیں بلکہ رمضان المبارک کہیں ہی بہت سارے ہمارے زبان میں اور ہماری جس دنیا میں ہم قدم اٹھاتے ہیں بہت عجیب سر پھرے لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ بد زبان بھی ہوتے ہیں بد کلام بھی ہوتے ہیں تو وہ رمضان کے ساتھ ایسا لب جوڑ دیتے ہیں خدا نغاستہ میں یہ جملہ بنکل اثر انہوں نہیں کہہ رہا ہوں وہ رمضان کے بارے میں معلومہ روہ روی میں بولنا ہے رمضان ہی کے لیے جہاں دنیا کو گالی دے رہے تھے ایک جو ہے وہ رمضان کو بھی گالی دے دی تو آپ یہ دیکھئے کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کہاں تک وار کر رہی ہے اور کہاں تک حملہ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ ہے کسی کو صرف اس کو رمضان بھی نہیں کہنا بلکہ رمضان المبارک یا ماہ رمضان المبارک اسی لیے اس مہینے کو بھی ابھی ہم پڑھیں گے اسی لیے اس مہینے کو بھی کہا شہر اللہ آپ ساری روایتیں اٹھا کے دیکھ لیں شہر اللہ شہر مہینہ شہر اللہ اللہ کا مہینہ یعنی یہ ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ اور رمضان اللہ کے صفات الہیہ میں سے ایک صفت کا نام ہے رمضان پاچوے امام نے ارشاد فرمایا اب میں آپ کے سامنے رمضان کی فضیلت کے طور پر آپ کے سامنے پیش کروں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں سلوار پڑے محمد وآلہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام فرماسے ہیں اے لوگو یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے خدا نے دوسرے تمام مہینوں پر فضیلت بخشی ہے جس طرح ہم اہل بیت کو تمام لوگوں پر فضیلت بخشی ہے اسی طریقے سے اللہ نے ماہ مبارک رمضان کو سارے مہینوں پر فضیلت بخشی ہے جیسے اس پوری کائنات میں اہل بیت کا کوئی ثانی نہیں ہے اسی طریقے سے بارہ مہینوں میں رمضان کا کوئی ثانی نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی جس طریقے سے اللہ نے ہم اہل بیت کو اس پوری دنیا کے اوپر ہجت اور افضل ترین مخلوق بنا کے دنیا میں بھیجائے اسی طریقے سے اللہ نے ماہ مبارک رمضان کو سارے مہینوں پر فضیلت قرار دی ہے پھر اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں آسمان رحمت کے سبھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں آج ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ ہے تو اس کے لئے پیغمبر نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا یعنی اب آپ سوچئے کہ کتنا مبارک مہینہ ہے یہ کہ جہاں اللہ جہنم کے دروازے بند کر دے پورے گیارہ مہینے اللہ جہنم کے بھی دروازے کھول دیتا ہے اور جنت کے بھی کھولے رہتے ہیں لیکن اللہ اس ماہ مبارک رمضان میں چونکہ یہ میرا مہینہ ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مطلب کیا ہے اس حدیث کا اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہم نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے جہنم کے دروازے کو بند کر دیا ہے اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی دعا استغفار تلاوتِ قرآنِ مجید کے ذریعے سے میری جنت میں داخل ہوتے چلے جاؤ اب اللہ نے اپنے جہنم کے دروازے بند کر دیے اب جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہے ٹھیک ہے غلطی کر لی غلطی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے خطا ہو گئے غلطی ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے اسی لئے ماہ مبارک رمضان بنایا ہے کہ ٹھیک ہے تم سے گیارہ مہینہ غلطی ہو گئے وہ کھول دیے گئے وہ مہینہ وہ ماہ مبارک رمضان جس میں اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دے اور جنت کے دروازوں کو کھول دے توجہ توجہ وہ پروردگار کہ جو ماہ مبارک رمضان میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دے جنت کے دروازے کو کھول دے اب ہم میں سے کتنا بدنصیب ہے وہ انسان کہ جہنم کے دروازے بند ہونے کے بعد بھی جہنمی کام اس دنیا میں کرے ہم میں سے کتنا بدنصیب ہے وہ انسان اسی لئے پیغممن بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو اس ماہ مبارک رمضان میں غلطیاں لے کے آیا خطاکار بن کے آیا بڑا گنے گار تھا لیکن اس ماہ مبارک رمضان میں وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنے غلطیوں کا ازالہ کیا غلطیوں کی استغفار کی ماہ مبارک رمضان نے اس کو پاک کر دیا یعنی ماہ مبارک رمضان اس کے نام عامال سے سارے گناہوں کو مٹا دیا اللہ کہتا کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو اس مہینے میں داخل ہوا تھا گناہ کے ساتھ اور اس مہینے سے باہر نکلا گناہ سے پاک ہو کر پھر اسی جگہ پہ اللہ حدیث کچھ سی میں اشارت فرماتا ہے کتنا بدنصیب ہے وہ انسان کہ جو گناہ کے ساتھ اس ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوا اور گناہ کا بوجھ اور کر کے اس مہینے کو اس نے پار کر دی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کا خوش نصیب بندہ بننا ہے بدنصیب بندہ نہیں بننا ہے اسی لیے جو ہے وہ پیغمبر فرماتے ہیں اس مہینے میں اللہ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے اور اللہ آواز دے رہا ہے انشاءاللہ آنے والے خطبوں میں ہم عرض کریں گے آج نہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ آواز دیتا ہے مومنین کو آؤ میرے مومنوں آؤ میرے چاہنے والوں اے لوگوں اے صاحبان ایمان آؤ میں نے تمہارے لیے جو ہے وہ جنت کے دروازے کھول دیئے ہیں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے اب بھی اگر تم اپنی غلطی پر نادم ہو گئے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے خندہ پیشانی سے ماہ مبارک رمضان میں عبادتیں کرو اور میرے جنت کے دروازے میں داخل ہو جاؤ پھر اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں وہوہ شہرن یفتہو فیہ افواب السما و افواب الرحمہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے پیغمبر فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کوئی بھی بندہ اپنے اللہ کو پکارے تو اللہ اس بندے کی پکار کو سنتا ہے توجہ چھا رہا یہ وہ مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کی پکارے سنی جاتی ہیں یعنی آپ جو ہے وہ کہتے ہیں نا بہت سارے ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ناشکر ٹائپ کے ہم تو اللہ کو اتنا پکارتے ہیں اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں کہتے ہیں نا تو وہی پروردگار جو ہے وہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی پکار سنی جاتی ہے اللہ سنتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ابواب السمائے و ابواب الرحمہ اور اس میں پکار سنی جاتی ہے اور دعا بھی قبول ہوتی ہے اس ماہ مبارک رمضان میں یعنی اس میں اللہ اپنے بندوں کی آوازوں کو بھی سنتا ہے اور ان کی دعاوں کو بھی سنتا ہے آخری بات یہ وہ مہینہ ہے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے کوئی بھی بات اپنے زبان سے اور اپنے مطالعے سے نہیں کی جو پیغمبر اسلام کی حدیث ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو مولانا نے اپنے پاس سے کہہ دیا پیغمبر فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگ گریہ و زاری جب کرتے ہیں تو اللہ ان پر رحم کرتا ہے یعنی پسندیدہ عمل ہے نگاہ پروردگار میں اس مہینے میں رونا گریہ کرنا کون سا گریہ کرنا کہ ہمیں مان نہیں ملا ہمیں دولت نہیں ملی ہمیں سروت نہیں ملی ہمیں اقتدار نہیں ملائے چیز کا رونا نہیں نہیں اپنے گناہوں پر نادم ہو جانا اپنے گناہوں کا اقرار کرتے کرتے انسان کی آنکھوں میں آسو جو ہے وہ نکل آئے اللہ اس طریقے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اللہ کو یہ طریقہ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے پھر اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں اور خدا کے حکم سے یعنی پیغمبر فرماتے ہیں خدا کے حکم سے جو روزہ رکھتے ہیں چاہے مرد ہو یا عورت ان پر ملائکہ سلام بھیجتے ہیں توجہ آپ اپنا مقام پہچانے آپ اپنا مرتبہ پہچانے آپ اپنی فضیلت پہچانے کہ پیغمبر فرماتے ہیں جو لوگ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتے ہیں ان پر ملائکہ سلام بھیجتے ہیں آپ کس کو سلام کرتے ہیں پوری دنیا کو یہ دنیا والے کون ہیں ہل کسی بات پر آپ سے خلاف ہو جاتے ہیں آپ کے سلام کی کوئی وقت نہیں ہے لیکن آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ کر ملائکہ آپ کو سلام بھیجتے ہیں اور پھر پیغمبر یہی تک نہیں رکھے بلکہ پیغمبر نے فرمایا کہ ملائکہ سلام بھیجتے ہیں اور طلوع فجر ہونے تک یہ سلسلہ جاری رہتا طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یعنی ملائکہ جیسے ہی آپ نے روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا اب ملائکہ سلام بھیج رہے ہیں آپ کے اوپر ایک سلام کی اگر آپ فضیلت کے پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں ملائکہ اگر کسی کو سلام کریں تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہے لیکن ملائکہ ہر کسی کو سلام نہیں کرتے ہیں ہم لوگ تو کر لیتے ہیں سیاست کے تحت لیکن ملائکہ کے یہاں کوئی سیاست نہیں ہے ملائکہ کے یہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے ملائکہ کے یہاں کوئی جو ہے قرابت داری اور خاندان بازی اور علاقے بازی نہیں ہے ملائکہ جب سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی بلکل گناہوں سے پاک ہو چکا ہے اور یہ سلسلہ مغرب کی ازان سے لے کر طلوع فجر تک یعنی جب تک سورج کی کرن نہ پھوٹے پوری راہ ملائکہ آپ پر سلام بھیجتے ہیں چاہے وہ روزہ رکھنے والا مرد ہو یا عورت ہو تو اس ماہ مبارک رمضان میں کتنی فضیلت ہے ہمیں اس بات کی طرح متوجہ ہونا چاہیے اور اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ کر قرب پروردگار خلو سے آل محمد کو اپنے شامل حال کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم والأسرن الانسان لفی خسر اللہ اللہزین آمنوا آمنوا الصالحات وتواسو بالحق وتواسو بالصبر اللہ arche شروع اللہ 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 اللہ